میں نے تو یہ دیکھا کہ آج تک جس جس نے اللہ پر توقل کیا ہے آپ ریکارڈ دیکھ لیں آپ انبیاء کو دیکھ لیں صحابہ کو دیکھ لیں آپ ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوا ٹھیک ہے آپ احادیث پر اگر آپ کو بلیف اتنا نہیں ہے آپ لوگوں کی ریکارڈ دیکھ لیں جس شخص نے اللہ کی ذات پر توقل کیا وہ کبھی ناکام یا نامراد نہیں ہوا مجھے رہا کہ حسبی اللہ میرے لئے اللہ کافی ہے This word is so profound اللہ نے کہ جو تھام لیتا ہے اللہ کی رس کی رسی تو پھر اس نے ایک بہت مضبوط توقل کی ہائٹس وہ خالد بن ولی تھے جن نے زہر پی لیا تھا یہ تو پہاڑ سے نیچے چھلانگ لگا تھا میں گاؤں والوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں کچھ آنا جانا ہوتا ہے کچھ ریلیٹیوز بھی ابھی ریسنٹلی میں گیا ایک گاؤں میں فیصلہ باد میں تقریباً دو ہفتے پہلے کی بات ہے وہاں جو بابا جی تھے جو فیملی کے بڑے تھے کسان بندے موہ پہ مٹی لگی ہوئی ہے پسینہ آیا ہوا ہے ہر بات پہ کہہ رہے تھے اللہ سونا کرے گا اللہ سونا کرے گا ہر بات پہ یہ جواب اللہ سونا اللہ سونا کتنا سمپل ہے it's as simple as that کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے ان کو بھی بتا ہے اللہ سونا نہیں کرنا ہے اور کس طرح پیار سے اللہ کا بولا رہے ہیں تو یہ مجھے اتنا پیار آیا نا ان پر کہ جی کیسا جا رہا ہے اللہ سونا ٹھیک کر رہا ہے ایک بندے نے سود سے جان چھڑانی ہے بینک کی نوکری چھوڑنی ہے وہ کہتا ہے جی کہ یہ میں نے فتوہ لیا ہے ہمارے پاس بہت کیسی راتیں اب اس کے ذہن میں شیطان پہلا کیا ڈالے گا کہ نہیں تو کہاں سے کرے گا تو تو بہت بڑی پوسٹ میں ہے یہاں اللہ ٹیسٹ کرے گا کہ اب یہ چھوڑ رہا ہے تو کیا اسے میرے نبی کی اس حدیث کا نہیں بتا جو اللہ کے نبی سسم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کو ریٹرن میں اس سے بہتر دیتا ہے اور اس کے دل میں گناہ بھر دیتا ہے یہاں توقل پھر چیک ہوگا اس کی تو لائیو اگزامپل پہلے آپ شروع میں بھی کہہ رہتے ہیں میں بھی ایک فیملی کو جانتا ہوں وہ بھائی نا کینیڈا میں سٹل تھے میں تو with family وہ سٹل اور وہ کسی bank میں job کرتے تھے he wasn't practicing دین کا اتنا پتہ نہیں تھا somehow he got to know کہ یاری جو bank کی job وغیرہ ہوتی ہے you know it has to do with sooth وغیرہ تو یہ جو رزق میں کمار ہوں یہ حلال نہیں ہے صحیح تو he took this big decision یہ نہیں سوچا کہ واپس آ کے کیا کرنے وہ family smith واپس یہاں پہ آئے ٹھیک ہے اور شروع کے چند دن انہوں نے گزارے سوچا اسباب وغیرہ اختیار کیے تو اللہ تعالی نے اتنا زبردست ان کو business set up یہاں کر کے دیا اور he is living a very happy life اس لیسن سے اگر ایک بندہ یہ چیز لے جانا ہے کہ اللہ تعالی سنبھال لے گا اللہ ہر چیز بس آپ نے یہ کرنا آپ پہ کام کیا ہے آپ نے اللہ کے ساتھ sincere رہ کے گناہوں کے لائے کو چھوڑنا ہے آپ نے اللہ کے ساتھ تمہیں sincerity شو کرنا ہے آپ نے توبہ اس تک فار کرنا ہے اللہ گناہگار کی تو سنتا ہے اللہ گناہگار کی تو تروازے کھلتا ہے